مجھے لگ رہا ہے پیپلز پارٹی کسی ایک لیول پہ پھس گئی ہے نہیں ہم نہیں پھس گئی آپ پھس گئے ایک لیول پہ کیونکہ ایک طرف وہ جو آپ نے بھی خود بات کی بلکل کی یہ اس طرح لیکن دوسری طرف جو ہے سب پھستے ہیں اس کے اندر اس میں آپ کی پارٹی بھی آتی ہے آپ کی بھی گورنمنٹ رہ چکی ہے اس میں بھی کیسز رہے ہیں بڑا سمپل ہمارا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب بھی اعتصاب اگر ہو رہا ہے تو صرف پیپلز پارٹی کھو رہا ہے پیپلز پارٹی میں بلاول بٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ بڑی زبردست اجکے کے انتخابات کے اندر سامنے آئے تھے اور واقعی وہ لگ رہا تھا کہ وہ جو بار بار جو تنز ہو رہا تھا کہ وہ لانچ ہوتا ہے اور لانچ کامیاب نہیں ہوتا وہ لانچ ہو گیا لیکن اچانک وہ پھر غائب ہو جاتے ہیں پھر وہ آتے ہیں پھر غائب ہوتے ہیں پچھلے دنوں وہ ٹی وی پہ آئے انٹرویو کیا وہ بھی اتنا اس میں کوئی اتنی جان نہیں تھی فور ویریس ریزنز کیا ایشو ہے لیڈرشپ میں ٹاپ پیپلز پارٹی نہیں کوئی ایشو نہیں ہے دیکھیں اب پرابلم کدھر ہے کہ اگر آپ دن میں تین بار ٹی وی پہ اپیئر نہیں ہوتے اس وقت جو ٹرینڈ بنا دیا گیا پولٹیکس کے اندر تو وہ آپ نظر نہیں آتے نہیں ضروری نہیں نہیں ایک بار آپ نے ٹویٹ کرنا ہے ایک بار آپ نے میٹنگ میں بات کرنی ہے ایک دفعہ آپ نے پریس کانفرنس کرنی ہے تو تین چار بار آپ نے ٹی وی پہ اپیئر ہونا ہے یہ سٹینڈر بنا دیا گیا ہے اس وقت یہ تو ختم ہو گیا ہے دیکھیں نا عمران خان صاحب اب اتنے انٹرویوز کر رہے ہوتے ہیں اب وہ ٹرینڈ یا وہ ریٹنگ نہیں بنتی اس کی اس سے پہلے ہوا کرتی تھی ختم ہوگی وہ چیز بلاول صاحب کو ایک لمحے کے لیے دیکھئے ایک تو میں یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپس پارٹی کو اس تیس نومبر کو پچاس سال مکمل ہو جائیں گے گولڈن جبلی ہماری آگئی پچاس سال کے اندر ایک بڑا لمبا سفر تہہ کیا ہے پیپس پارٹی نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں حکومتیں دیکھی ہیں شہادتیں دیکھی ہیں پارٹی کو ٹوٹتے دیکھا ہے پارٹی کو پھر بنتے دیکھا ہے پھر ٹوٹتے دیکھا ہے پھر بنتے دیکھا ہے سو یہاں پہ پہنچیں سو ٹوٹس پارٹی کے بھٹو ساکھ کے بعد کوئی بھی قیادت بائی چوئس نہیں آئی اپنی ویل سے نہیں آئی مجبوری سے آئی ہے لیکن